بڑی مشکل سے گزارہ ہو رہا ہے گھروں کے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں تو بڑی مشکل سے گزارہ ہوتا ہے یہ بیٹی ہے میری یہ بس یہی کہتی رہتی ہے ماما میرا ہاتھ سے ہی کروا دو میرا ہاتھ سے ہی کروا دو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہاں سے کروں اچھا بڑے ہوگے کیا بنا چاہتی ہیں آپ ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہیں اچھا ڈاکٹر بن کے لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہو جن کے پاس پیسے نہیں ہوں گے ان کا بھی لاج کر دو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرے نام مبین علی اور میرے یوٹیوب چینل کا نام مبین کے واسطہ جی ناظرین آج میں کیسی فیملی کے پاس موجود ہیں یہ جو سات بہناب کو نظر آ رہی ہیں دو ان کے بچے ہیں دونوں بیٹی ہیں ایک بیٹی جو ہے اس کا ایک حصہ جو ہے جسم کا نہیں کام کرتا اس کا جو ہے ایک ہاتھ نہیں کام کرتا اور ایک پیر نہیں کام کرتا تو یہ مظہور ہے اور یہ جو ہے ان کی ایک اوڑ بیٹی ہے وہ ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے اس کا آپریشن ہونا ہے اور یہ ماں جی بہت مجبور ہیں شہر جو ہے ان کے وہ نشہ کرتے تھے ایک سال ہو گئے چھوڑ کے چلے گئے ہیں باقی ہم سٹوڈی انہی کی زبانی جانتے ہیں کہ اب کوئی سہارا باقی ہے کہ نہیں ہے کیسے گزارہ کر رہی ہیں ایک سال سے انہی کی زبانی جانتے ہیں اسلام علیکم اچھا جو آپ کی ساری سٹوڈی ہے ایک بار جو ہمارے بہن بھائی آپ کو سامنے کیمرے میں دیکھ رہے ہیں انہیں بتا دیں ذرا جی بھائی سال ہو گئے میرا میاں چھوڑ کے چلا گئے دو بیٹی ہیں میری ایک محضور ہے یہ آپ کے سامنے ہیں حالات بہت سخت ہیں بہت ٹائٹ حالات ہیں بہت مشکل سے گزارہ ہوتا ہے اچھا جو بیٹی کے ایک محضور حدد دکھائیں ذرا عوام کو یہ جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ایک ہاتھ کام نہیں کرتا اور ایک پیر بھی نہیں کام کرتا تو کتنا آپ اپریشن ہونے بیٹی جی کتنا کھر ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بہت خرچہ ہے اس کا پریشن ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گی اچھا اپریشن ہو جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا ہاتھ پیر کام کرنے لگ جائیں گے پہلے تو یہ ہاتھ کام نہیں نہ کرتا یہ ایک پون ہی کام کرتا ٹھیک ہو جائے گا اس کا آدمی کام کرتا تو آپ یہ بھی چاہتی ہیں کہ آپ کی بیٹی کا علاج ہو جائے علاج ہو جائے اچھا آپ مجھے بتائیں کہ اب کیسے گزارہ کر رہی ہیں ایک سال سے تو آپ کے شور بتایا آپ نے کہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو کیسے تب سے آپ گزارہ کر رہی ہیں بس بڑی مشکل سے گزارہ ہو رہا ہے گھروں کے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں تو بڑی مشکل سے گزارہ ہوتا ہے یہ بیٹی ہے میری یہ بس یہی کہتی رہتی ہے ماما میرا ہاتھ سے ہی کروا دو میرا ہاتھ سے ہی کروا دو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہاں سے کروں اچھا کہتی ہے میرا ہاتھ سے ہی کروا دو ماما میرا ہاتھ سے ہی کروا دو جیسے دوسرے بچے کھیلتے ہیں میں نے بھی ویسے کھیلنا بس کیا کروں اتنے پیسے تو پیدائشی ایسے نہیں یہ پیدائشی نہیں ایسے پیدا صحیح ہوئی ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا ہے اسے تو اسے اچانک نہ جھٹکے لگنے شروع ہو گیا تو اس کا یہ ہاتھ اور پاؤں خراب ہو گیا جھٹکے لگے ہسپیٹل میں رکھا جھٹکے لگے جس کی وجہ سے ایک ہاتھ اور ایک پیر جو ہیں وہ اب کام نہیں کرتے تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا کہنا چاہیں گی عوام کو کیا اپیل کرنا چاہیں گی آپ ان کے سامنے کی کیسے تک آپ کی مدد کریں عوام کو بس یہی میری اپیل ہے میری نہ مدد کریں میری بیٹی کا ہاتھ کروا دیں صحیح پریشن کروانا ہے میں نے بس بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے بڑی پریشان ہے ہم کوئی نہیں شوک سے آتا میڈیا پہ میں بڑی پریشان ہو کیا ہی ہوں اچھا آپ مجھے بتائیں کہ شوہر نے کس وجہ سے چھوڑا ہے آپ کے آپ کو بس وہ نشہ کرنا چھوڑ ہو گیا تھا تو سال ہو گیا نشہ کرتا تھا اور چھوڑ کے چلا گیا بس میں یہ دو بیٹی ہیں لوگوں کی گھر میں کام کرتی ہیں اس تھوڑا پتہ گزارا ہو جاتا ہے بس ڈاکٹروں کے پاس نہیں جا سکتی بڑی ان کا نالاج مہنگا بتا رہے ہیں میں نے کہا میں نے سونا تھا آپ کا دیکھا تھا میں نے شوہر میں نے کہا چلو میں بھی ان کو بلاؤں گی تو کہوں گی بیٹا میرے بھائی میری مدد کر دو میری بھی بنا دو سب کی بنا رہے ہیں تو میں نے بھی حلب مانگی ہے تو جی ناظرین اب آپ لوگوں نے ان کی مدد کرنی ہے نیچے آپ لوگوں کو ان کا نمبر شہ رہا ہو گا تو جی ناظرین اس بچے سے بھی کچھ بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر بن کے لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہو جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹی سی بچی ہے ابھی تو یہ خود آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہاتھ اور ایک پیر سے معذور ہے لیکن دیکھیں کہ دل کتنا بھر ہے اس نے کہا کہ میں بھرے ہو کہ ڈوکٹر بننا جاتی ہوں جب اس کا آپریشن ہوگا یہ جب ڈوکٹر بن جائے گی جن کے پاس پیسے نہیں ہوں گے جو غریب ہوں گے ان کی بھی یہ ایسے علاج کر دے گی آپ نے سنا اس بچی اللہ ان کا خواب ضرور پورا کرے آپ لوگوں نے اب ان کی مدد کرنی ہے تاکہ یہ جو ہیں اس بچی کا علاج ہو سکے یہ اپنی ممہ کو کہتی ہے کہ جیسے دوسرے بچے کھیلتے ہیں میں نے بھی کھیلنا ہے میرا آپریشن کروا اچھا آپ مجھے بتائیں کہ جاتے جاتے عوام کو کیا کہنا چاہیں گی اس میں یہ کہوں گی کہ میری زیادہ سے زیادہ مدد کریں پریشان ہو میری بیٹی ہے تو اس کا علاج میں کروا سکوں تو جناظرین نیسی کے ساتھ کچھ بھائی جو ہیں ہماری انجیو میں ڈونیشن بھی بیجتے ہیں جو غریب مستحق لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے جو حق دار ہوتے ہیں تو یہ جو ہیں دس ہزار ہیں ابھی تو ان سے آپ نے گزارا کرنا ہے جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اس کے بعد جو بھائی دیکھ رہے ہیں جب آپ کی ویڈیو اپلوڈ ہوگی انشاءاللہ یہ آپ کی ضرور مدد کریں گے آپ اپنی بچی کا خواب ضرور پورا کریں گی اور آپ مجھے بتائیں جن بھائیوں نے ہماری انجیو میں ڈونیشن کی مستحق لوگوں کے لئے کہ کہنا چاہیں گی انہوں میں کہوں گی کہ میربانی شکریہ اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ دے اللہ تعالیٰ برے ٹائم سے بچائے میربانی انہوں نے ہماری غریبوں کی حلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں زیادہ دے تو جی ناظرین اب آپ نے ان کی زیادہ زیادہ مدد کرنی ہے اسے کے ساتھ ناظرین اگر آپ بھی حق دار مستحق لوگوں کے لئے ماری انجیو میں ڈونیشن کرنا جاتے ہیں تو نیچے ہمارا نمبر شور ہے اس نمبر پہ آپ ڈونیشن کر سکتے ہیں تو اور آپ نے ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنی ہے تاکہ ان کا خواہ پورا ہو سکے یہ ڈوکٹر بنے غریب لوگوں کا ایسے مخت علاج کرے اسی کے ساتھ مجھے ہمارجی کو اور اس بچی کو دیجئے اجازت اس امید کے ساتھ ان کی ہیلپ ہوگی آپ سب ہم ملیں گے انشاءاللہ نیکس ریڈیو میں اللہ حافظ